جیپور گریٹر نگر نگم کی پورو میئر سومیا گرجر کے نیلمبن کے معاملے سے جڑا ہائی کورٹ میں اس معاملے میں سنوائی شروع ہو گئی ہے جسٹس پنکج بھنڈاری کی بینچ میں سنوائی ہو رہی ہے جیپور گریٹر نگر نگم کا یہ معاملہ جہاں پر مہاپور کو نیلمبیت کرنے کے معاملے میں ہائی کورٹ میں چنواتی دی گئی ہے اور آج پھر سے اس معاملے میں سنوائی ہو رہی ہے نیلمبن کی پرکریا کو لے کر چنواتی دی گئی ہائی کورٹ میں تو وہیں اب ہائی کورٹ میں آج ایک بار پھر سے اس معاملے میں سنوائی کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ آیوکت کے ساتھ مارپیٹ کے معاملے میں ایکشن لیا گیا اور تدکالین میئر سومیا گرجر کو نیلمبیت کر دیا گیا ان کی جگہ کاریوہ حق مہاپور بنایا گیا شیلدہ بائی کو جمعہ داری سوپی گئی تو وہیں ادھر سومیا گرجر کی اور سے ہائی کورٹ میں اس پورے گھٹنا کرم کو نیلمبن کی کاروائی کو چنواتی دی گئی ہے جاپور گریٹر نگر نگم کا ویواد ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے ہائی کورٹ میں معاملے کی سنوائی ہو رہی ہے آج پھر سے معاملے میں سنوائی کی جا رہی ہے جسٹس پنکج بنداری کی کھنٹ پیٹ میں اس معاملے کی سنوائی کی جا رہی ہے تو وہیں آپ کو بتا دیں عجیب اکتہ عویمال چودھری کی پارٹی بننے کے پراتھنا پتر پر سنوائی ہوئی ہے اس خبر پر ادھیک اپ ڈیٹ کیلئے میرے ساتھ فون لائن پر موجود ہے ہمارے سنوائی آتا منیش چطربیدی منیش کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے میئر معاملے میں ایک بار پھر سے سنوائی شروع ہو گئی ہے اور پیрос سے سنوائی ہو گئی ہی96一点 سنوائی ساتھ جو ہے وہ یہاں سے جو یہاں سے اپنی جیس کر رہے ہیں 手ی تستپر موجود ہے ہی Dry aerosites پر وہ باتھی لگ ہے جیسی برات کا لی здесь بھی یہاں پہ اپنی بید کی جاتا ہے اس بے دنے پہنچوں کے لئے یہاں پہ جو بات 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 رہا ہے کیونکہ ہر بیدی کے لئے شواند بن رات کی طرف سے یہاں پہہی ہے یہ نیلمن پوری طریقے سے غلط ہے یہ نیلمن گناہ کنی کا حق پتہر ہے لیکن یہ جو محبت کے لئے پہتہ ہے یہاں پوری طریقے سے غلط ہے ایک ایک ان کو کوئی سمیہ نہیں دیا گیا نوڈیس نا جواب دینے کو لے کر اور بینہ ان کو نوڈیس کا جواز دینے پر جو سمجھ نہیں دی گیا اس کے بار میں اکتانک ان کا راتورات نظر کر دیا گیا ساتھی جات سومیہ کی طرف سے یہ بھی تھا گیا ہے کہ جو ریس اوپیسٹ کی طرف سے جو جات کی جاری ہے تو ریس اوپیسٹ کی طرف سے جات نہیں کی جا سکتی ہے کیس کی کیس ایک سنیر آئیہ سے جڑا ہونا ہے تو ایسا میں بہت سارے پوائنٹس داری جو یہاں پر سومیہ جوز کی طرف سے یاجکہ میں دیئے گیا ہیں منیش یہاں پر کیا امید جتائی جائے کہ آج اس ماملے میں فینسلہ آنے والا ہے یا پھر آگے کے لیے سنوائی ٹال دی جائے گی اس ماملے میں پہلے اس طریقے سے یہی خاندہ آ رہا تھا کہ جو ریس اوپ اس ماملے میں آج اس ماملے میں پہلے ہی سنوائی ٹال دی گئی جیس اوپیسٹ کی طرف سے آنے والا ہے تو یہ بہت سارے پوائنٹس داری جائے گی اور آج اب یہ سنوائی شروع ہوئی ہے تو اسم یہ کہنا مسکل ہو گا کہ یہ سنوائی آگ ٹال دی جائے گی یا یہاں پہ سبچ سے رکھ دیا جائے گا یا پھر آجسلہ آ جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر 17 جون تک ریس پتالیم آتاز چل رہا ہے تو ایسے میں کورٹ ہے جو ضروری معاملوں کی سنوائی کرتی ہے اور وہ بھی دوپر ایک وجہ تک سنوائی ہوتی ہے تو اس دن بھی جو کسی معاملے کی سنوائی نہیں ہو سکیتی اور صرف ایک معاملے کو لیکن دوپر ایک وجہ تک سنوائی چلی تھی اس میں عدوری بیت رہنے کے قاعدہ سنوائی ہوئی ہے تو اب یہ ایک خیانم ہوتی لوگا کہ آل ایک ماملے میں فیصلہ سرچت رکھے گی یا فیصلہ ملے گی مریش یہاں پر عدیوقتہ ویمل چودری نے پارٹی بننے کے لیے عرضی لگائی ہے تو کیا ہے ماملہ عدیوقتہ ویمل چودری پارٹی بننا چاہ رہے ہیں جی آج میں ہمیں عدیوقتہ ویمل چودری پارٹی بننے کے لیے عرضی لگائی ہے ہم بھی اس ماملے میں پارٹی بننا چاہتے ہیں ہم بھی آئی کوٹ کو سننا کیے کیونکہ یہ ماملہ پبلک انٹریسٹ سے جڑا ہوا ہے اس میں پبلک کا مقان ہوتا ہے اس نے انپورٹ کی طرح سے کہا گیا کہ یہ پبلک اسٹرنگ کے ایک طریقے سے پبلک اسٹرنگ سننا ہوا ہے تو اس میں عدیوقتہ ویمل چودری کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کوئی پبلک اسٹرنگ نہیں ہے چلے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے سمواد عطا منیش چطرویدی جنہوں نے بتایا کہ ماملے کی سنوائی ہائی کوٹ میں ہو رہی ہے بحث دونوں پکشوں کی اور سے کی جا رہی ہے امید کی جا رہی ہے کہ ہائی کوٹ آج اس ماملے میں کوئی فیصلہ سنائے